بلکل تھانا کینٹ کے علاقے میں نیجی ہوسنگ سوسائیٹی میں کم سن گریلو ملازم پر ہونے والے بہیمانہ تشدد کے بعد جو ہے وہ نیجی ہوسنگ سوسائیٹی کی جو سیکیورٹی ہے وہ بچے کو زخمی حالت میں گجرانوالا چیل پروٹیکشن بیورو میں پہنچاتی ہے تو ابھی جو زخمی حالت میں جو کم سن بچہ گریلو ملازم ہے تیب میرے ساتھوں سے بات کرتے ہیں تیب آپ یہ بتاؤ نیجی ہوسنگ سوسائیٹی کون سے گھر میں کام کرتے تھے کتنا ایسر سے کام کر رہے ہو اور کیوں مارا انہوں نے مجھے تین چار سالوں ہوں گیاں کام کرتے ہو رہے ہو میرے سوائی نہیں تھی اچھی ہوئی تو اس لیے انہوں نے مجھے مارا تھا چمچے سے مارا تھا مجھے یہ بھی مارا انہوں نے یہ بھی مارا اور یہاں پر مارا اور ساڑھ میں بھی مارا تھا ایک دو کمر پر مارا تھا تو مارا کس نے ہے بات جی نہ مارا ہے تو وجہ کیا تھی وہ سپائی نہیں تھی اچھی ہوئی ہاں جی بلکل جیسا ہے کہ آپ نے سنا کہ کم سن گریلو ملازم کا کہنا کہ گھر میں صفائی بہتر نہ ہونے پر جو صفاق مالکان ہے ان کی جانت سے بچے کو بھئی معنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو چائل پروٹیکشن بیورو کے جو حکام ہے وہ بھی میرے ساتھوں سے بات کرتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ بچے کو زخمی حالت میں جب یہاں پہنچایا گیا تو ابھی تک کیا کاروائی کی گئی ہے جی بچے کو جب زخمی حالت میں پہنچایا گیا تو ہم نے بقاعدہ فائر دی ہے جو فیملی جس نے اس پر تشدد کیا ہے اور جو خاتون جس نے مارا ہے اس کو ریسٹ بھی کر لیا گیا ہے اور فائر ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ملزمان کو ہم کیفر کردار پر پہنچائیں گے جی بلکل جیسا ہے کہ آپ نے سنا کہ چائل پروٹیکشن بیورو حکام کا کہنا تھا کہ جیسے ہی زخمی حالت میں بچہ چائل پروٹیکشن بیورو میں پہنچا تو اسی وقت فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ مطلقہ تھانا کینٹ میں جو ہے وہ صفاق ملزمہ کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کروا دیا گیا اور ساتھ ہی ملزمہ کو تھانا کینٹ پولیس نے جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا تو چائل پروٹیکشن حکام کا کہنا ہے کہ ملزمہ کے خلاف قانون واقعی جو کاروائی ہے وہ کی جائے گی تاکہ ایندہ سے ایسے جو واقعات ہیں وہ رونما نہ ہو سکیں